موسیقی اس دکان نما فیکٹری کی حالت آپ نے دیکھی ایک چیز اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہ جو پروڈیکٹ ہے یہ مجھے میدہ لگ رہا ہے اور اسی طرح اسی حالت میں یہاں پر رکھ دیا گیا اوپر سے چھت آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر حشرات یا کوئی بھی چھپلی یا کوئی ایسی چیز گیر جائے تو یہ سارا زہریلا ہو جائے گا اور نیچے دیکھنے مٹی دیکھنے اور سادی سیلنڈر بڑھا ہوئے تو یہاں پر یہ حالات ہیں سارے یہ سارے پنجاب پودا تھارٹی نے اس پیس کو دیکھا اس کو پالو کیا اب یہ کاروائی کر رہے ہیں لیکن یہ سوچنے والی بات ہے ہمارے لئے کتنی شرم کی بات ہے کہ اس طرح کا کاروبار ہم لوگ کر رہے ہیں اور اپنے ہی بچوں کا اپنے ہاتھوں سے گلہ گوٹ رہے ہیں کوئی اور نہیں آ رہا باہر سے نہ انڈیا آ رہا ہے نہ اسرائیل آ رہا ہے کوئی بھی نہیں ہم خود اپنے بچوں کے دشمن بنے ہوئے جب تک ہم نہیں سوچیں گے تو کوئی بھی نہیں سوچے گا میرے ساتھ کچھ خوابات ہی موجود ہے اور میں سے بات کروں گا آپ مجھے بتائیں گے آپ کو کیا شکایات ہے یہاں پر سب سے پہلے تو ہم اس چیز کے لیے یہاں پر رہے ہیں جو ہمارے بچے پہلے میں سے تھوڑی سی اس حوالے سے بات کروں گا ہمارے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے آپ ان کو پیسے دیتے ہیں جاؤ بیٹا باہر سے کچھ چیز کھا لو چیز کھا لو آپ کو نہیں پتا وہ کیا کھا رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں اور کیا کھا رہے ہیں یہ جو برن رہا ہے یہاں پہ اس حالت میں برن رہا ہے یہاں پہ تو ہمارے بچے بیمار نہیں ہم ان کو پانچ روپے دیتے ہیں دس روپے دیتے ہیں لیکن بعد میں جب وہ ایسی چیزیں کھاتے ہیں تو ہم لوگ ان پہ ہزاروں لگاتے ہیں صحیح بات ہے ہمارے بچے ہوسپٹل پہنچ جاتے ہیں ہم لوگ خود اپنے بچوں کا اپنے ہاتھوں سے گلہ گھونٹے ہیں صحیح بات ہے تو ان لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے آپ پہلے یہ بتائیں بس یہ ہمارے ملے دارا ہم لوگوں نے کتنی دفعہ سمجھایا کہ چلو بھی یہ جو بھی ہے یہ گندگی ہے آپ اس کو صحف کریں انہوں نے مارے بات نہیں سنے ہم لوگوں نے کتے کہ بچے کھاتے ہیں جب پورے گھر میں بھی یہ گھنگی وگارہ جو پلا رہے ہیں اس میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے میں نے داس ہزار دفعہ یہ بات کی ہے لیکن یہ کہ ملے داری سمجھ گیا ہم لوگ بھی جب دوسرے لوگ نہیں سب بیٹھ کے کرتے تو پھر میں نہیں کہا کہ ٹھیک ہے جو بھی ایسا پوچھ لیں گے آکے جب سب کو محسوس ہوگا لیکن یہاں پہ جو کلونی کا جو مسئلہ گندہ پانی پی رہے ہیں گھٹروں کا اس کا تو آج تک کوئی حال نہیں کر رہا اتنی بدبودار اور گھٹر میں سے پانی آتا ہے سب لوگوں کا آپ کو پتا ہے کتنا گندہ پانی پی رہے ہیں آپ لوگ وہ پائے پتا نہیں کون سا ٹھا ہے چاہیے کیا مسئلہ ہے اتنا گندہ پانی ہے کہ پچھ نہ پوچھے پورے پورا یہ ڈائریہ وغیرہ لوگوں کو ہو رہا ہے اتنا گندہ پانی ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں کسی نے نہیں سنی اتنی زیادہ گندگی ہمارے حکمران جو ہے اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اس چیز کی وہ تو اپنے پنامہ لیکس اور اس طرح کے معاملات سے باہر ہی نہیں کر رہے تو ہم لوگ جب ان چیزوں سے باہر نکلیں گے تو دیکھیں گے کہ عوام کی ساتھ حالت میں ہیں اور وہ کس طرح جیرے ہیں ہم یہ دیکھیں کہ آپ پلونی میں جتنے غریب مسکین لوگ رکھ دے اور سکار سکتے ہیں ملے والے کو بھی روکیسٹ کر سکتے ہیں ان کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ گندگیاں نہ پلائیں اور گندیاں پلانے سے بیمار ہوتے ہیں بچے ان لوگ پایدنا پیسے آجاؤ آئے دن ہسپیٹلوں میں جاتے رہے ہیں یا ڈائریہ وغیرہ جب گندیاں چیزیں کھلاتے ہیں گاندھ پھلاتے ہیں کسی کو بھی کہہ دو تو کوئی سنتا ہی نہیں اور پوری گرمی میں بھی ہم اتنی تکلیف میں ہیں جس کا کوئی اندازہ ہے کس سے اپیل کریں گے سی ایم صاحب بھی مصروف ہے منیسٹرز بھی مصروف ہیں یہاں کے ایم اینے بھی ظاہر مصروف ہوگا ان کو پتا ہی نہیں ہے ظاہر اسی بات ہے اور وزیر اعظم صاحب تو پناہ ملک میں ہیں تو آپ کس سے ریکویسٹ کریں گے کس سے اپیل کریں گے اس طرح کے حالات سے بچنے کے ہم کس سے ریکویسٹ کریں گے پاکستان میں رشوت چمک اور کرفن جید گئی ہے پاکستان ہار گیا ہے اور اسے بڑی بات ہیں ہمیں کچھ اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہم لوگ مسلمان ہیں ہمیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے کس سے امید رکھیں یہاں پہ آوے کاوہ یہاں بگڑا ہوئے یہاں گم گندہ پانی پی رہے ہیں گٹوں کا پانی پی رہے ہیں بچے بیمار ہیں ہیپر ٹیٹس کا یہاں 99% یہاں پہ ہے یہاں پہ اپنا ایشو ہے اپنا انگریس کی میں یہ ہلکہ کس کا ہے یہ اپنا شیخ رویل ازگر صاحب کا ہلکہ یہاں پہ ہے ایم این اے وہ ایم این اے وہ ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ ہم لوگ میں تلوں سیدھی سیدھی بات آپ کو بتاتی ہے کرپشن رشوت چمک کرپشن جید گئی ہے پاکستان ہار گیا ہے نا امید ہو چکے ہیں یہ لوگ ہمارے ہی رہائش ہیں یہ ہمارے ہی بھائیں ہیں یہ ہماری مائیں ہماری بہنیں ہیں یہ اگر ہم لوگ نہیں سنویں گے تھوڑا سا ٹائم نکال لیں رویل ازگر صاحب اگر آپ اسلام آباد میں بیٹھیں یا کہیں بھی بیٹھ کے ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا ٹائم ان لوگوں کے لیے نکال لیں ان لوگوں نے ہی آپ کو ووٹ دیئے ہیں ان کے ووٹوں سے آپ اسسمبلی پارلیمنٹ تک پہنچیں اور ان کی آواز ظاہر ہے آپ پہ یہ فرض ہے اور آخرت میں بھی آپ سے یہ پوچھا جائے گا جب آپ کو ان لوگوں نے ووٹ دیئے آپ لوگوں نے ان کو کیا دیا خدا رہا تھوڑا سا سوچیں تھوڑا سا اپنے ہلکے کے بارے میں دیکھیں کہ بھئی یہاں پہ جو آپ کے ووٹرز ہیں آپ کے ہلکے کے جو عمام ہیں جو لوگ ہیں وہ کس حالت میں جی رہے ہیں شکایات آپ نے خود ہی سن لی اور یہ خود اپنے موہ سے کہہ رہے ہیں بلکہ نہ امید ہو چونکہ ان کو کوئی امید ہی نہیں ہے آپ سے لیکن آپ کچھ کریں کچھ کریں گے تو یہاں کے جو لوگ ہیں وہ خوش ہوں گے اور آپ کو دعائے دیں گے یہ مائے اور یہ بہنیں آپ کو دعائے دیں گے کون بنانے والی فیکٹری کو سیل کرنے کے بعد ہم لوگ آپ دوسری جانے پڑھیں اور ہم سے آگے پنجاب فوٹ آتھارٹی کی گاڑی ہے ہم ان کو فالو کر رہے ہیں اب ہم دوسرے پوائنٹ پہ جائیں گے کہ وہ کہاں جا کر بریک لگاتے ہیں ہم لوگ فالو کر کے وہ سب کچھ آپ کو دکھائیں گے کہ کس حالت میں یہاں پر فوٹ کا کام کیا جا رہا ہے کس طریقے کے ساتھ یہاں پر چیزیں بن رہی ہیں جو ہم تک پہنچ رہی ہیں بڑی بڑی دکانوں میں شیچوں میں پیش کی جاتی ہے ہمیں یہ تمام چیزیں لیکن جب یہ بنتی ہے وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ کس طریقے کے ساتھ اس کو بنایا جا رہا ہے ہم مزید آگے جائیں گے جہاں پہ وہ بریک لگائیں گے ہم وہ سب کچھ آپ کو دکھائیں گے تھوڑا سا آگے چل کر ہم لوگ یہاں پر آ کر رکھیں کیونکہ یہاں پر فوٹ آثارٹی کی ٹیم آ کر رکھی ہے اور میرے پیچھے ایک فیکٹری ہے اندر وہ گئے ہیں ہم ان کو فالو کریں گے اندر جائیں گے دیکھیں گے کہ یہاں پر کیا تیار کیا جا رہا ہے کس چیز کا کام یہاں پر اس فیکٹری کے اندر ہو رہا ہے فیکٹری کے اندر میں اس وقت موجود ہوں اور یہ تقریباً دس مرلے پر مشتمل یہ جگہ یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں پر بھی صرف اور صرف کون تیار کی جاری ہے اور کس حالت میں تیار کی جاری ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور میں یہاں کے آنر سے بھی بات کروں گا یہاں کے جو ملازمیں ان سے بھی بات کروں گا یہ دیکھ رہے ہیں ایسے لگ رہا ہوگا جیسے کوئی لگڑی کا کام یہاں پر ہو رہا ہے کوئی لکڑھارے کی دکار ہے یا کوئی فیکٹری ہے کوئی شاپ ہے میرا بھائی ادھر آئے بات سنیں سر نہیں ڈامپا ہوا آپ گلوز نہیں پہنے کیا نام کیا ادنان ادنان کب سے کرے دو دو مہینے ہو گئے دو مہینے ہو گئے آپ کے کبڑے بھی صاف نہیں ہے یہ کام ہو گیا ایسے میں ہوتا ہے آپ نے گلوز بھی نہیں پہنے نہیں کام ایسے اس لئے کیسے اس ہے مالک نے کبھی آپ کو نہیں کہا کہ آپ احتیاط کرو سفائی کا خیال رکھو وہ اونر خڑا اس سے بات کرے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ لوگ پروڈیکٹ تیار کر رہے ہیں میرے آئی آپ کی فیکتی ہے یہ ہونا نا آپ کیا کر دیں یہاں پر میں گتہ لاکر دیتا ہوں یہ کاٹر جانے یہ میں خرید کہ لاکر دیتا ہوں کان سے دکان دکان مالک کے ذا رہے ہیں وہ گھر یہ ہو یہ دکھائیں یہ دیکھیں جی یہ زمین پر ان لوگوں نے تیار کر کے زمین پر ہی رکھ دیا کوئی کپڑا کوئی چیز ایسی نہیں بچھائی انہوں نے کہ ہم نیچے یہ چیز رکھ لیں اس کے اوپر یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں ہمارے بچے یہ لوگ کھتے ہیں لیکن ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کوئی احساس ہی نہیں ہے بلکل احساس ہمارے مر چکے ہیں ہم لوگ بے ضمیر ہو چکے ہیں کہ یار تھوڑا سا تو خیال کر لیں خدا کا واسطہ ہے تھوڑا سا خیال کر لیں کہ ان چیزوں کا خیال کر لیں صفائی کا خیال کر لیں کہ بھئی لائسنس بات کی بات ہے باقی چیزیں بعد میں دیکھی جائے گی لیکن صفائی تو آپ پہلے دیکھیں صفائی کا خیال لکھیں کہ بھئی یہاں پر ہم لوگ یہ چیزیں بنا رہے ہیں کس حالت میں بنا رہے ہیں یہ مشینری دیکھیں جی گن لگا ہوا یا غلاسدہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی کبھی انہوں نے صاف نہیں کیا ہوگا کبھی بھی نہیں یہ تو آپ صاف کر سکتے ہو کرتے ہیں نا رو کیسے کرتے ہو یہ تو مجھے ایک دن کا نہیں لگ رہا کبھی آبی خیال روز کرتے ہیں کبھا لیٹے ہو کہ آپ کو مالک نہیں کہتا کہ صاف کرو کرتے ہیں بھئی کابھی دیکھوını گند نظر آ رہا تو ابھی کام چر رہا تو گندھگی ہوگی نہ تھوڑی پھر صفاء کی تو اس میں تو کام گندگی میں چاہیے ا کعام گندگی میں میں خوضا بھائی تنویر نائیں نے گندگی رہا ملے دارا ہے گا میں اتھے کچھ بھی نہیں کار دارا ہے یہاں کیا کر لیو ہاں تاہنو بیک کے اندر آگئی ہیں کتنے بچے ہیں آپ دو بچے ہیں بھائی کتنی ہوں ملے ہیں انہا دیوانی اکدی ڈیر سال اکدی ڈیر سال اکدی ڈیر سال کبھی سوچا ہے وہ باہر کیا کھاتے ہیں ہاں جی کبھی سوچا ہے باہر کیا کھاتے ہیں جب آپ پیسے جو ہ لو کگTE��오 چیز کھانے ہے ہاں ہوں junge کہ چیز کھانی ہے کبھی کھانے نہیں دیکھیں ایک چیز کھانے queen جا ہر کھانے نہیں chill ہوی کسی کھانا ہاں آپ یہاں صدقنا بتونے جوب دیکھو نہیں آپ cię стرهای گئے یہ کہ نے تو ائسی پر کپڑ ہونے چاہیے کیا دیکھیں میراین کیا لایکی سوچایا انکوا اپنا چادیا راہی راہ لانگے پانچے کی کندر کپڑا ہے آیا 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 جواب دیکھو وہ اننا دا مطلب ہے کہ بھی کپڑا بھی راہ لانگے پانچے جائمے کو گئے ہمیں کارلہ میں یہ نیچے ہی رکھ دیا ہے یہ کتنا گندہ ہے یہ دیکھو یہ کیا ہے اس کے اون پر کیا بڑھا ہوگا ہے جواب دے لیے بائی ویسے نہیں جواب دے نابی آپ بات سنیں ناب ابھی آپ کدھر جا رہے میرے بات سنیں آپ پڑوسی ہیں ان کے آپ مجھے اس چیز کا جواب دے یہ گند دیکھو پانے پی لیے سرکار آپ کے بچے کھاتے ہیں ہمارے بچے کھاتے ہیں ہمیں ان کی کچھ بنائی نہیں کرنی چاہیے ان کی حوصلہ اوزائی نہیں کرنی چاہیے آپ کے بچے کھاتے ہیں بھائی ہم آپ کے لیے آئیں آپ کے بچوں کے لیے آئیں ٹھیک بھائی کس چیز بھی ہے ہم کون ہوتے معاف کرنے والے میرے تو معاف کرنے والے لیکن ایک دفعہ سمجھا جاؤں یہ گند دیکھ رہے ہو میرے ہاتھ بٹی دیکھ رہے ہو اس مٹی کے اوپر کیا پڑا ہوگا کھانے والی چیز کھانے والی چیز بڑی ہوئے ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے یا نہیں صحیح سفائی ہونی چاہیے سفائی نہیں ہے نہیں نہیں آپ ان کو ایک دفعہ کہجے ہم نہیں کہہ سکتے ان کو ہم نے تو دکھانا ہوتا ہے ہم نے حقائق دکھانے ہیں جو حقیقت ہے وہ ہم نے دکھانی ہے ہمارے بچے مر رہے ہیں ہمارے بچے ہرسپٹلز میں بڑی ہونا ہے دماغ ہونے ہیں دائریہ پھیل رہا ہے کس چیزوں سے پھیل رہا ہے ان چیزوں سے ہمیں پتہ نہیں ہمارے بچے کیا کھا رہے ہیں ہسی کیوں بچے ان منا کھانے کا چیزہ نہ بارو کھایا ہے آپ جواب دیلیں نہیں بہت سعی ہے لیکن گلتی کی معافی جائیں بیف کا کام ہے بیف کا کام ہے تو دیکھ لوگ کیا ہو رہے ہیں لیکن کوئی نہیں آپ ان کو موقع دے دیں آپ جیسے کیوں آپ ان کو اور موقع دیں یہ پھر شروع ہو جائے انشاءاللہ پھر آپ ہر دفعہ چیک ان ہوگی نا ہر دفعہ چیک ان کیے نا ہر دفعہ چیک ان کیے نا ہم لوگ کیوں آئے ہیں آپ مجھے اس بات کا جواب دے ہم لوگ کیوں آئے ہیں یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کی بات مانتے ہیں ان سے گلتی ہوگی آپ ان کو سمجھائیں مانتے ہیں پانے سکے بات مانتے ہیں پانے سکے کئی تانو سر جی کیا تانو کے غلتہ کام کرنے stay اے عندے کسی نے کہا سر جی تانو کہت میں کبھ ٹھیک نے complicado pertama واید آیا ہے پیدایں پان ساٹ ٹاں ہے پیدا مطلقہ دپارٹمنٹ کو جا کے شکایات دینی چاہیے کہ ہمارے علاقے میں اس قسم کی فیکٹری کام کر رہی ہے اس قسم کا فوٹ تیار کری اور کس حالت میں تیار کری آپ لوگوں کو جانا چاہیے بھائی ہم کہاں سے اوٹ کے آگے ہمیں پڑھا جانا ہم لوگ ہیں ہم آگے ہیں آپ نے چیک کرنے کے لئے لیکن آپ کا فرض بانتا ہے آپ پڑھوسی ہیں آپ ان کے محلے دار ہیں آپ کہاں سے ہیں بھائی بیسے او گورنمنٹ نے اوڑ گی کی در ہے مالی کی در ہے آپ کیا کرتے ہیں ہی در ہے آپ کا کیا نام ہے ستار ستار بھائی کب سے کام کر رہے ہیں پانچ مینے ہو گئے پانچ مینے ہو گئے یہاں پہ اسی طرح ہی بن رہی ہے ستارہ سمان بس کام کا رہے ہیں آپ در ایک بین کھڑے ہو آپ کیا کرتے ہو کون بناتے ہو میٹریل تیار کرتے ہو کیا کرتے ہو داری گھار ہے یہ ایس ایس صفائی بلے ہیں آپ صفائی تو نہیں ہے آپ نے کبھی دیکھا کہ یہ جو چیزیں لیچے پڑے ہوئی ہیں اس کے نیچے کچھ ہونا چاہیے کی نہیں بلکہ اس کو ایسے لکھنا بھی نہیں چاہیے خانچہ ہونے چاہیے ہونا چاہیے باریش ہوتی تب کیا کرتے ہو یہ اچھا دکھاؤ ذرا میں اپنے کیمرامن کو کھوں گا یہ اچھا دکھاؤ ذرا اوپر کیمرہ گھماؤ ذرا باریس ہوتی تب کیا کرتے ہو بند کر دیتے ہو بند کر دیتے ہو سارے آپ باریس کا پانی گن، غلازت دیواروں پر جو لگی ہے وہ سارا ان مشینری پر آکے گرتا ہے گرتا ہے کی نہیں گرتا ہے گرتا ہے نا تو یہ غلط ہے کی نہیں کام تو روک جاتا ہے نا کام تو روکنا الگ بات ہے نا الگ اشو ہے لیکن یہ غلط ہے کی نہیں پروپر ایک بلڈنگ ہونی چاہیے کی نہیں لائسنس ہونا چاہیے کی نہیں ہر چیز ہونی چاہیے مینٹین ہونی چاہیے صفائی کا خیال رکھنا چاہیے ہم کوئی غلط کام کرنے تو نہیں آئے ہم تو آپ کے لئے آئے ہیں یہاں کی بات صحیح ہے آپ کیا کہتے ہیں میں تو نہیں ہیں مہمان آئے ہیں آپ یہاں پر آپ دیکھ لیں کس طریقے سے یہاں پر یہ کام ہو رہا ہے اور کس طریقے سے یہ میرا کیمرہ میں نہیں آپ کو دکھا دے گا میرے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں وہاں پر میں نے یہی کہا کہ تھوڑا سا ہمیں احساس ہونا چاہیے تھوڑا سا خیال ہونا چاہیے ہمارے بچے ہیں کلپوں وہ بڑے ہوں گے ہمارا مستقبل ہیں اگر ابھی سے ہم لوگ پیسوں کی لالج میں آ کر یہ چیزیں کھلائیں گے اس طرح کام کریں گے تو یہ سرسر زیادتی ہے اور یہ ہمارے لئے بہت ہی لمحار فکریہ مزید یہاں پہ کیا تیار ہو رہا ہے کس طریقے سے ہو رہا ہے ان کا جو میدہ وغیرہ ان کا جو دوسرا میٹریل ہے وہ کس حالت میں پڑھا ہے وہ میں آپ کو دکھا ہوں آپ نے دمکی والا فون مجھے کیوں کروایا آپ نے مجھے دمکی والا فون کیوں کروایا اس نے مجھے دمکی دیئے بھائی موسیقی موسیقی